یرکان بزاتے خود کوئی بیماری نہیں یہ ڈاکٹروں کا ایک مفروضہ ہے سائنس دان کے اس مفروضہ کی طرح کہ چاند بزاتے خود روشن نہیں دراصل اسی قسم کے مفروضوں سے ڈاکٹر اور سائنس دان آمیوں سے الگ پہچانے جاتے ہیں ورنہ یہ تو غیر ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی چاند کی تھنڈی چاندنی اور یرکان جیسی تکلیف دے بیماری سے انکار کر سکے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری بات پر متعلق یقین نہ کیا جائے اور اسے محض ایک یرکانی نظر قرار دے کر تاکہ نسیاں پر دھر دیا جائے بہرحال آپ کو باور کر لینا چاہیے کہ یرکان ایک بیماری ہے اور بہت عذیت پسند بسورت دیگر آپ کو اس کہانی کے پڑھنے سننے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کہانی کے شروع ہونے پر میں یرکان میں مبتلا تھا جس طرح ساون کے اندھے کو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے اسی طرح یرکان میں آدمی کو ہر طرف زردی ہی زردی نظر آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کسی غیبی ہاتھ نے کل کائنات پر زافران انڈیل دیا ہو اور بس اس کے بعد مرز کا ایک اور درجہ ہے زندگی کی ایک منزل ہے جہاں سب دوئی مٹ جاتی ہے اور مجھ ایسا شریف کمارا نروان حاصل کر لیتا ہے بس یہی بیماری اس مختصر سے قصہ کی ابتدا تھی نہ میں بیمار پڑتا نہ شامہ میری آیادت کو آتی شامہ کے متعلق میں صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میری محبوبہ ہے یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ اپنے خاون سے محبت کرتی ہے جو چکوال میں ایٹوں کے ایک بھٹے پر ملازم ہے بیس روپے تنخوا پاتا ہے اور بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کی حاضری لگاتا ہے اور کبھی کبھی اپنی حسین بیوی کو خط لکھ دیتا ہے جس میں اکثر سیف الملوک شاہ بہرام اور حسن بانوں کے پاکیزہ اشار درج ہوتے ہیں شامہ وہ خط اکثر مجھ سے پڑھوایا کرتی ہے اس وقت اس کا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا ہے پچاری انپڑ ہے نا اور جب میں سیف الملوک الکام کی تشریح اپنے مقصوص یرکانی انداز میں کرتا ہوں تو کس قدر گھبرا جاتی ہے لجاتی ہے اور پیاری معلوم ہوتی ہے گلے آرس پر چمک اور آنکھوں میں دمک آ جاتی ہے لب کامتے ہیں اور پھر مجھے یکا یک اس کی مہین اور شیری آواز سنائی دیتی ہے آگے کیوں نہیں پڑھتے اور میں بھلا خط پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے کی طرف کیوں دیکھنے لگ گیا تھا محبت نہیں یرکانیت یا اللہ مجھے اب محبت ہے کہ یرکان ایک دن وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہوں بر لیٹا ہوا ریشم کے کیڑوں سے کھیل رہا تھا ہمارے پڑوسی نے ریشم کے کیڑے پالے تھے وہ ان کے کوئے بیچتا تھا بڑی اچھی تجارت ہے پچھلے سال اس نے دو ماں کے کسیل عرصے میں کوئے بیچ کر تین سو روپے کمائے تھے میرا چھوٹا بھائی اس سے آٹھ دس ریشم کے کوئے مانگ کر لائے تھا ان کوویوں میں سے پانچ پھوٹ گئے تھے اور ان میں سے ریشم کے کیڑے نکل آئے تھے سفید اور زردی مائل کیڑے جو کوئیوں سے نکل کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں صرف سات دن زندہ رہتے ہیں اس عرصہ میں نرو مادہ آپس میں جن سے تعلقات قائم کرتے ہیں اس کے بعد نر مر جاتا ہے پھر مادہ انڈے دیتی ہے زرد باریک اور گول گول خشخاش کے دانوں جیسے اس کے بعد مادہ بھی مر جاتی ہے بس یہی سات دن ان کی حیاتیں معاشقہ ہیں میں ان ریشم کے کیڑوں سے کھیل رہا تھا ان میں سے چار نر تھے اور ایک مادہ بڑے بڑے پروں والی جو خاموش بیٹھی نر کیڑوں کی طرف دس دیدہ نگاہوں سے تک رہی تھی وہ کسے پسند کرے گی کس پر اس کی نظر انتخاب پڑے گی وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اس سے میت تن حسینہ کا محبوب ہوگا آپ صد جانیے مقابلہ واقع سخت تھا نر کیلے دیوانے وار بھوروں کی طرح اس کی طرف اڑ اڑ کر چلے آتے تھے وہ پروانوں کی طرح شما کے گرد تواف کرتے تھے کبھی وہ واپس میں گت جاتے اس طرح کہ مجھے ان میں سے کسی ایک کی ہلاکت کا شبہ ہو جاتا پھر میں جلدی سے انہیں الگ کر دیتا وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھے رہتے بلکل خاموش بے حص اور حرکت مگر جلد ہی وہ حسین مجسمہ انہیں اپنی طرف مائل کر لیتا اور وہ پھر بے اختیار پھڑ پھڑانے لگتا کبھی ایک کبھی دوسرا اڑ کر مادہ کے پاس جاتا اور اپنے موں کو اس کے موں کے قریب لا کر نہائید چرپ زبانی سے اپنے عشق کا اظہار کرتا وہ کافر ادا کبھی مسکراتی کبھی بے اتنائی سے موں موڑ کر پرے ہو جاتی نر بچارہ اپنا سا موں لے کر رہ جاتا عورت کی فطرت میں دوروخی کیوں ہے ایک ہی نظر سے یہ گھاؤ بھی پیدا کرتی ہے اور اس پر پاہا بھی رکھ دیتی ہے دل تڑپا دیتی ہے اور تسکین بھی پہنچاتی ہے ستم بھی اس کو پھکتا ہے کرم بھی اس کے شایان ہے یہی سوچتے سوچتے میں نے آنکھیں بند کر لی کسی کے پاؤں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی اور کوئی میرے سرہنے آنکھ ہڑا ہوا میں نے آنکھیں کھولے بغیر ہی کہا ماں دلیا لائی ہو نہیں میں ہوں شامہ اگر میرے پیٹ پر رکھی ہوئی پانی کی بوتل یک لکھت پھٹ جاتی تو بھی مجھے اس قدر تاجب نہ ہوتا جس قدر شامہ کے آنے پر ہوا جب سے میں بیمار ہوا تھا اور مجھے بیمار پڑے تین ماہ ہو چکے تھے وہ ایک بار بھول کر بھی مجھے پوچھنے نہ آئی تھی کیا اس کے خواند کا چکوال سے کوئی خط نہ آیا تھا شامہ تم میں خالص ڈرامائی انداز میں کہا ہاں میں اس نے خالص دہاتی انداز میں جواب دیا یہ لو تمہارے لئے چند ایک خوبانیاں لائی ہوں خوب پکی ہے اور میٹھی ہے یہ کہہ کر اس نے رومال کھول کر سب خوبانیاں میرے بستر پر بکھیر دی یہ کان میں مجھے دو چیزیں بہت مرغوب اور موافق ہیں ایک خوبانی دوسری شامہ پھر جب دونوں اکٹھی مل جائیں تو خوش قسمتی کے کیا کہنے آج تو واقعی خوش قسمت تھا میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اخبار کا وہ صفحہ جس پر ریشم کے کیلے دھرے تھے آہستہ سے پرے رکھ کر کہا آؤ بیٹھو وہ پائمتی پر بیٹھ کر بولی کیا حال ہے اچھا ہے کچھ دیر ہم دونوں سم بکم بیٹھے رہے میں نہ جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے دل میں جذبات کا توفان سا امڈ آیا تھا اپنے غم اور غصے کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا مگر یک یک زبان گنگ ہو گئی دل میں بے چینی کا توفان تھا مگر آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھ کر مسرور ہو گئی آخر سوچ سوچ کر میں نے کہا چکوال سے کوئی خط آیا نہیں تو تم تو بہت ہی نیف ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں اس قدر زرد کیوں ہیں مجھے ازحد افسوس ہے کہ میں اس سے پہلے تمہارے ہاں نہ آسکی ماں کی طبیعت بہت علیل تھی خوبانی کیوں نہیں کھاتے کھاؤ میں نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا ایک خوبانی اٹھائی اور موں میں ڈال کر دل کو لانت و مرامت کرنے لگا ارے میاں کچھ تو کہو اگر شکایت کی جررت نہیں تو اظہار محبت ہی سہی ان تعریفی نگاہوں سے کیا ہوتا ہے نکل کر بات کرنا سیکھو گونگے آشک کو تو ادھیر عمر کی عورتیں بھی پسند نہیں کرتی شامہ تم میں نے کہنا شروع کیا اچھا یہ رشن کے کیڑے ہیں شامہ نے جلدی سے اخبار کو اپنی طرف سرکا کر کہا کس قدر خوبصورت ہے تم نے کہا سپائے اچھا یہ مادہ ہے یہ نر ہے کیا خوب اور اب اس نر مادہ کا آپس میں اجاب قبول ہو گیا دیکھو یہ کیڑا بڑا لسان ہے نا پتہ نہیں اس سے کیا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے سبھی مرد ایسے ہوتے ہیں نہ یہ جوڑا تو الگ ہوا اب یہ باقی تین کہا جائیں گے بچارے کس طرح سسک رہے ہیں دیکھو میں نے شامہ کی طرف دیکھا سونے کی مورت معلوم ہوتی تھی لب تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے اور تلائے احمر کی طرح دمک رہی تھی تم کس قدر خوبصورت ہو شامہ میں نے سینمائی انداز میں کہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت جتنا کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی ہو میری آنکھوں اور تمہارے حسن کے درمیان ایک زرد پردہ حائل ہے مگر پھر بھی تم بہت حسین نظر آتی ہو اور یہ پردہ سامنے سے ہٹ جائے تو پھر کیا یہ تابر آنکھ حسن میری آنکھوں کو خیرہ ناف کر دے گا اور تمہاری آنکھیں کس قدر روشن ہیں صاف اور پاکیزہ نیلو فر کی طرح کھلی ہو ماں دلیا لے کر اندر آئیں کہنے لگی بیٹا نیلو فر کی بابت کیا کہہ رہے ہو کچھ نہیں اممہ یہی کہ سنا ہے کہ نیلو فر یرکان میں بہت مفید ہے نہیں بیٹی مجھے دیسی دوائیوں پر یقین نہیں اور بعض حکیم تو اممہ شامہ سے باتیں کرنے لگی میں چپ چاپ دلیا کھانے لگا ہاں میں ابھی ابھی ان سے یہ ذکر کر رہی تھی شامہ نے سر جھکا کر کہا پتہ نہیں انہیں موافق آئے نہ آئے شامہ بہت حسین تھی اس لیے اس کے چاہنے والے بھی بہت تھے وہ بیائی ہوئی تھی اور یہاں میکے آئی ہوئی تھی کہ یہ بھی ایک وجہ تھی اس کا باپ مر چکا تھا اور اس کی والدہ اس رنڈاپے میں بھی سوہاک کی شان اور جوانی کی آب قائم رکھے ہوئے تھی اس امر نے بھی شامہ کے عاشقوں کی تعداد میں معتد باغ اضافہ کر دیا تھا اور ان تمام امور کا شامہ کو بہت خوبی احساس تھا اس کے شریف اور باثمت ہونے کی یہ بھی ایک وجہ تھی ہمارا قصبہ بہت چھوٹا ہے اتنا کہ اس میں صرف پانچ حکیم ڈاکٹر اور دو وید پریکٹس کرتے ہیں سوڈا ووٹر کی صرف ایک دکان ہے ملائی کی برف بیچنے والا بھی ایک سے زیادہ نہیں اور وہ ایک جوان ہے منچلا اور شامہ کا چاہنے والا شامہ کی ماہ سے ہر روز پاؤ آدھ پاؤ ملائی کی برف مفت کھا جاتی ہے صرف دو درزی ہے ایک بیچارہ سیدھا سا آدمی وہ کمیس کی صلائی دوانے تک خوشی سے قبول کر لیتا ہے دوسرا راولپنڈی پاس ہے اس نے تین سال تک راولپنڈی میں ایک مشہور و معروف ٹیلرنگ شاپ میں کام سیکھا ہے وہ صلائی صرف اتنی طلب کرتا ہے جتنی کپڑے کی قیمت ہو ہمارے قصبے کے نوجوان ان سے بڑے شوق سے کپڑے سے لواتے ہیں ہمارے قصبے میں ایک میڈل سکول ہے پہلے پرائمری تک ہی تعلیم دی جاتی تھی میڈل کلاسیں اس سال کھلی ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب نووارد ہیں خوبصورت خوشتوی جوان ہیں سکول کو اپنے کالج کا بدل بنانا چاہتے ہیں کاتے خوب ہیں دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی گرامو فون بج رہا ہے پیارو کوال کا من تو شدم تو من شدی انہیں بہت مرگوب ہیں شامہ کی گھر سے گزرتے ہوئے انہیں اکثر گنگناتے بلکہ صاف گاتے ہوئے سنا گیا ہے شامہ بھی کبھی دریچے میں بیٹھ کر سن لیتی ہے اس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب مسکراہت ہوتی ہے جوشے رکابت میں میں اسے محبت سے تعبیر کرتا ہوں ہمارا قصبہ نائب تحصیل دار صاحب کا صدر مقام ہے وہ میجسٹریٹ بھی ہیں اور طبیب بھی ان کی غیر معمولی ہر دل عزیزی کا بڑا بھاری سبب یہی ہے فارسی اچھی خاصی جانتے ہیں اور عدیب بھی ہیں شامہ کو خالص فنی نکتہ نظر سے دیکھنے اور پرکھنے کے عادی ہیں اور اس پر اس انداز سے تنقید کرتے ہیں گویا شامہ شامہ نہیں زندہ عورت نہیں بلکہ لڑگیو کا ایک ممری مجسمہ ہے یا باطلی سیلی کی پرکیف تصویر ہمارے قصبہ میں باوہ تہمن گر کا اسطان بہت مشہور ہے عقیدت مند روحیں جو اکثر طبقہ اناس سے تعلق رکھتی ہیں انہیں صرف باوہ جی کہہ کر پکارتی ہیں باوہ جی کی جوانی ڈھل چکی ہے مگر ہر بات میں نوجوانوں کے آگے قدم دھرتے ہیں فنا ہونے سے پہلے کھیلتی ہے موچ پانی پر چرس کا دم لگاتے ہیں شراب پیتے ہیں اور شامہ سے افلاتونی محبت رکھتے ہیں قد لامباد جسم اکہرہ اور رنگ بگلے کی طرح سپید ہے ساون برسات کا مہینہ ہے ساون میں جھولے پڑتے ہیں شائر اور ندی نالے تیغیانی پر آ جاتے ہیں دل میں امنگیں اٹھتی ہیں شاید خون کچھا ہوتا ہے جوش مارتا ہے میں نے بھی اپنی کوٹھڑی چھوڑ دی اور باہر باغ میں آ رہا سردل کے ایک گھنے چھتنار کے نیچے میرا بستر تھا اور اس کے نزدیک ہی ایک چھنار پر میری چھوٹی بہن نے جھولا ڈلوایا تھا کسپہ بھر کی لڑکیاں دو شزائیاں اور نویلی بہویں ہمارے ہاں جھولا جھولنے آتی تھی بڑا دلکش منظر ہوتا تھا جب شامہ پینگ بڑھاتی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا اور جب وہ پینگ بڑھاتے بڑھاتے دور اپر چھنار کی ٹہنیوں کے سرسبز پتوں میں ایک لمحہ کے لیے گم ہو جاتی تو میرا دل اچھک کر گلے میں آ رہتا کہیں وہ گرنا پڑے ایک دن شامہ جھولا جھول رہی تھی اور میرا نوکر رالی میرے پاؤں داب رہا تھا میں نے اس سے پوچھا رالی اگر وہ گر پڑے تو پھر کیا ہوگا رالی بولا کون بابو جی شامہ رالی بچارہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا اسے میری بات سمجھ میں نہ آئی اس سے پتا کیا تھا میری محبت چیز کیا ہے رالی بچارہ سیدھا سادھا نوکر ہے کبھی کبھی ہکلا کر بات کرتا ہے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے کیونکہ اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور بڑے بھائی کے اور ماں باپ کے لارڈ اور چاؤ نے عالم شباب ہی میں اس کے بال کھچڑی کر دیئے ہیں رالی میں نے اسے ایک لمبے وقفے کے بعد کہا تم میری بات نہیں سمجھتے اتنے میں شامہ کی ماں دوڑتی ہوئی آئی کہنے لگی بابو جی ذرا رالی کو اجازت دینا پنچکی سے آٹا پسا کر لے آئے بڑی مہربانی ہوگی آج ضرور بارش ہوگی اور اگر رالی ابھی ابھی آٹا نہ لے آیا تو پھر ندی زوروں پر ہو جائے گی دیکھئے بادل پہاڑوں پر کیسے چھائے ہوئے ہیں رالی بولا میں ابھی جاتا ہوں میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے رالی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا رالی بچارہ بہت سیدھا سادھا ہے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی چاروں طرف بادل چھا رہے تھے اور مشرق کی طرف تو کالہ دھاری کی چوٹیاں کالی گھٹاؤں میں چھپی ہوئی تھی میں نے دل میں سوچا آج ندی میں خوب تیغیانی آئے گی پہاڑی نالا کمزور آدمی کے غصے کی طرح ہے جلد چڑتا ہے اور جلد ہی اتر جاتا ہے ساون کے دنوں ندی کئی جانے لے لیتی ہے نالا ایک دم تھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے اور کناروں سے اچھل کر میلوں اطراف میں پھیل جاتا ہے گاؤں تباو برباد ہو جاتے ہیں دھور ڈنگر اور اناج اور مال کے نقصان کا کچھ اندازہ نہیں اممہ میرے قریب آ کر کہنے لگی اندر چلو آج بارش ہوگی گھٹا تولی کھڑی ہے رالی کہاں ہے شامہ کی اممہ نے پنچکی سے آٹا لانے کو کہا تھا ادھر ہی گیا ہوگا چلو اندر چلتا ہوں لڑکیوں کے جھولا جھولتے بارش شروع ہو گئی تھی پل میں جلتھل ہو گیا ندی کی پرش اور روانی میرے خواب کے اندر بھی سنائی دیتی تھی رات کے دست بج گئے رالی نہ آیا اممہ اسی فکر میں کھوئی ہوئی میرے پاس بیٹھی رہی کمبخت کو اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی انکار کر دیتا اممہ نے کہا میں نے ہی اجازت دی تھی میں نے آہستہ سے جواب دیا تم بھی نادان ہو وہ بھلا مسلہ دھار بارش میں کیسے آئے گا ذرا ندی کا شور تو سنو ندی تھاٹھے مار رہی ہے اور وہ اس وقت تک کیوں نہیں آیا پنچکی بھی تو دور نہیں یہی چار میل کے قریب ہوگی اسے اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا کہیں اس پار ہی نہ رہ گیا ہو اور اممہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا اگر اس نے ندی عبور کرنے کی کوشش کی ہو یوں تو اچھا خاصا تیراک چک بیٹا یوں نہیں کہا کرتے رام سب کا بھلا کرتے ہیں بارہ بج گئے مگر مجھے نیند نہ آئی شما کی تھر تھراتی ہوئی لوہ میں میں نے دیکھا کہ اممہ وہی بیچے بیچے سو گئی ہے اتنے میں آنگن میں آہٹ سی ہوئی کسی نے دیوار کے ساتھ اپنا سوٹا ٹیک دیا اور لمبی سانس لی میں نے کہا رالی ہے جی ہاں آٹا لے آئے لے آیا ہوں بابو جی وہیں ان کے گھر تو سب سوئے پڑے تھے دھدھوا کو جگایا اور اس کے حوالے کر کے اب ہی آ رہا ہوں کمبخت پوچھتا ہوں تم آٹا کیسے لے آئے خال میں بابو جی بلکل نہیں بھیگنے دیا ندی بڑے زوروں پر تھی پر میشر نے ہی جان سلامت رکھی بے واقوف تمہیں آنے کی اتنی جلدی کیا تھی ندی کے پار ہی رہ جاتے میں نے سوچا شامہ بھوکی رہے گی جواب سن کر میں بھو چکا رہ گیا یہ بینگن کے پودے میں انگور کے خوشے کیسے پلخ لہجے میں میں نے اس سے پوچھا اور اگر تم ندی میں غرق ہو جاتے تو رالی تھوڑی دیر چپ رہا پھر حک لانے لگا میرا راہ کیا ہے بابو جی یہ زندگی کے کسی کے کام آ جاتی ہے میں اپنے آپ کو بھاگوان سمجھتا کمبخت مجنو بھی کوئی تمہاری طرح کا ہی گوار ہوگا کیا کہا بابو جی کچھ نہیں جاؤ سو رہو اب شما زرد پڑ چکی تھی زرد اور بالکل ساکن صرف ایک پروانہ اس کے گرد گھوم رہا تھا میں غنودگی سے لبریز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا پروانہ شما رالی پروانہ شما رالی رالی شامہ شما بابا تھمنگر کا اسثان ندی کے کنارے شمشان بھومی کے قریب واقعہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا مندر ہے اور ایک مقتصر سا باگیچا اور اس کے ساتھ کپڑے دھونے کا گھاٹ بابا جی اور ان کا چیلا سومنات وہیں دیوی کے قدموں میں آسن جماتے ہیں اور رات کو بھی وہیں پڑھ کر سو رہتے ہیں ندی میں ہر سال تیغیانی آتی ہے مگر مندر ہمیشہ محفوظ اومامون رہتا ہے پچھلے سال تو گھاٹ بھی بے گیا تھا مگر مندر جھنکا توں کھڑا رہا یہ سب بابا جی کی دعا کا اثر ہے شامہ کی ماں دھدوہ بابا جی کو ہر روز پر نام کرنے جاتی ہے اور شامہ بھی کبھی کبھار اس کے ساتھ جایا کرتی تھی میں نے پہلے پہل اسے بابا جی کے باگیچے ہی میں دیکھا تھا اس نے جوہی کے پھولوں کا ایک گچھا اپنے بالوں میں لگا رکھا تھا اور دوبتہ میں پھول چن چن کر رکھ رہی تھی مگر آج پھر وہ پہلی نگاہیں اور جوہی کے پھول مجھے رہ رہ کر یاد آ رہے تھے ہم گھڑی بھر کی سیون کو الٹ پلٹ کر سکتے ہیں مگر زمانے کی سوئی کو الٹا پھیر دینے کی قسمیں ہمت ہے کاش وہ پہلی نگاہیں مجھے واپس مل جائیں کاش میں انہیں پھر ایک بار دیکھ لیتا ہوں وہ نگاہیں جنہوں نے میرے سینے میں امانگوں کا طوفان برپا کر دیا تھا جنہوں نے محبت کی سوئی ندی کو اپنے نازک پتواروں سے ملاتم کر دیا تھا مگر آج وہ حقیقت محس ایک خواب ہے شف کی طرح رنگین کون سے کزا کی طرح دور رالی میرے پاؤں داب رہا تھا میں نے آہستہ سے کہا رالی مندر سے جوہی کے پھول لاؤ گے رالی بولا بابو جی بارش ہو رہی ہے پھر یہ کہہ کر خود ہی اٹھ کھڑا ہوا اچھا جاتا ہوں رالی اسی مسلہ دھار بارش میں اٹھ کر چلا گیا آج اس نگاہے اولین کی یاد نے دل کی دبی ہوئی اومنگوں میں ایک ہیجانی کیفیت سے پیدا کر دی تھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی خیالی دنیا میں گم ہو گیا اس دنیا کو مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اس خیال سے مجھے ایک گونہ تسلی ہوتی ہے کہ دنیا میری ہے اور واست جس نے خاکی کے آخری سانس زندگی کے آخری لمحے اور دل کی آخری دھڑکن تک یہ دنیا میری ہوگی شاید یہ دنیا ہی میرا سرمایہ حیات ہے اس دنیا میں پہنچ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک ناؤ بن گیا ہوں ایک ناؤ جو چاروں طرف سے لہروں میں گھری ہوئی ہے لہریں کھیلتی ہیں مسکراتی ہیں ڈوبتے سورج کی ارگوانی کرنوں کو ہمک ہمک کر پیار کرتی ہیں یکا یک میں اپنے بادبان پھیلا دیتا ہوں اور لہریں اپنے شانوں پر لیے ہوئے مجھے دور دور بہلا لے جاتی ہیں پتہ نہیں کس طرف نہ جانے کیوں مجھے صرف ایک خاموش موسیقی اور ایک جانفضہ سرور کا احساس ہوتا ہے کیفاور اور شیری پتہ نہیں میں کتنا عرصہ اسی خیالی دنیا میں گم رہا یا کتنا عرصہ اور اسی خیالی دنیا میں گم رہتا اگر امہ میرا شانہ جنجوڑ کر جگانہ دیتی بیٹا اٹھو تو سہی وہ دیکھو رالی میں نے آہستہ سے کہا کیا بات ہے رالی رالی پھول لے آیا اچھا تو کیا تم نے اسے مندر بھیج دیا تھا امہ نے کہا آہ بچارہ رالی اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے اور اس کے سر پر کئی چوٹے آئیں ہیں برامدے میں پڑا ہے میں جلدی سے اٹھ کر برامدے میں گیا رالی آنکھیں بند کیے چار پائی پر پڑا آہستہ آہستہ کرا رہا تھا سر پر اور دائیں بازوں پر پٹیاں بننی تھی میں نے پوچھا بے وکوف کیا مندر میں باوہ جی سے لڑ پڑے اگر وہ پھول نہ دیتے تھے تو واپس چلے آتے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی سومنات نے بھی پیٹا ہوگا تمہیں جیسا گرو ویسا چیلا وہ مندر کہا رہا بیٹا جو تین دن سے لگاتار بارش ہو رہی تھی اس کمبکت جھڑی کو کچھ لے کر ہی ٹلنا تھا آج ندی میں اس قدر تیگیانی ہے کہ توبہ ہی بھلی ذرا شور تو سنو اور جبرالی مندر کی طرف پھول لینے گیا تو مندر کے چاروں طرف پانی چڑ رہا تھا اور گھاٹ بے رہا تھا تو میں نے تو اسے یوں ہی بھیج دیا تھا اگر پانی چڑ رہا تھا تو نہ جاتا ایسی بھی میں نے فکرہ نہ تمام چھوڑ دیا کیسے نہ جاتا بیٹا وہاں شامہ کیا کہا شامہ اممہ میری بات انسنی کر کے بولی اور دیکھو یہ باوہ اور اس کا چیلا دونوں کتے کمینے نکلے ان کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ مگر شامہ کیا میں نے کتا کلام کرتے ہوئے کہا کیے تو رہی ہوں بیٹا اممہ جلدی سے بولے کہ شامہ بھی وہیں گئی ہوئی تھی اور دیوی جی کو پرنام کر کے باغیچہ میں جوہی کے پھول چون رہی تھی کہ بارش نے آگھیرا وہیں مندر میں ٹھہر گئی سوچا ہوگا کہ بارش تھمیں تو جاؤں گی آن کی آن میں جلتھل ہو گیا مندر کے چاروں طرف پانی لہرے مارنے لگا اور جب نیا گھاٹ بھی بہنے لگا اور ندی کا رک مندر کی طرف مڑا تو باوہ جی بڑے خبر آیا چیلے سمیت بھاگ کھڑے ہوئے اور شامہ کو وہیں چھوڑ دیا میں نے جلدی سے پوچھا کچھ نہ پوچھو جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے جبرالی وہاں پہنچا تو پانی نے مندر کو چاروں طرف اچھی طرح سے گھیر لیا تھا شامہ سیڑیوں پر کھڑی چیخیں مار رہی تھی اور باوہ جی اور ان کا چیلہ تیرتے ہوئے خوشکی کی طرف آ رہے تھے کمی نے میں نے تیز لہجے میں کہا اتنے میں کسی نے باہر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اممہ اندر چلی گئے نائب تحصیل دار صاحب تھے برامدے میں آ کر رالی سرانے بہٹ گئے کہنے لگے آپ کی نوکر نے آج بڑی جوان مردی دکھائی مندر کی گرتی ہوئی دیواریں اور تھاٹھے مارتے ہوئے پانی کے ریلوں سے شامہ کو بچا کر لیا چوٹے تو بہت لگی ہیں بچارے کو میں نے ڈاکٹر سے وہیں پٹی وغیرہ کا انتظام کر دیا تھا آج شام کو ڈاکٹر پھر آئے گا رالی بیٹا تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے اتنا کہہ کر تیز لدار صاحب چپ ہو گئے اور رالی کی طرف دیکھنے لگے رالی خاموش لیٹا ہوا تھا میں نے اس کی نفس دیکھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیوں روتے ہو رالی میں نے پوچھا رالی نے دھیمے ریجے میں جواب دیا بابو جی سر میں بہت درد ہیں تیز لدار صاحب چار پائی سے اٹھ کر بولے اچھا تو میں چلتا ہوں اور ڈاکٹر ابھی آپ کے ہاں بھیجتا ہوں چوٹے تو معمولی ہیں میرے خیال میں ایک دو دن میں اچھا ہو جائے گا فکر نہ کریں شامہ کا خاوند سنا ہے کل یہاں پہنچے گا وہ چلے گئے میں چپ چاپ رالی کے پاس بیٹھا رہا شامہ کا خاوند کل یہاں پہنچے گا کل فکر نہ کریں چوٹے معمولی ہیں چوٹ کاش تحصیل دار صاحب کو پتا ہوتا کہ یہ چوٹے معمولی نہیں ہوا کرتی امہ رالی کے لیے دودھ گرم لے آئیں میں چمچہ سے اسے پلانے لگا امہ کی آنکھوں سے آسو بے رہے تھے اس واقعی کے پانچ روز بعد شامہ اپنے خاوند کے ہمرا چکوال چلی گئے جانے سے قبل وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی میں آج جا رہی ہوں بھئیہ اس کا چہرہ زرد تھا اور لب انار کی کلی کی طرح سرک تھے میں نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا اور چپ ہو رہا امہ نے ہاتھ پھیلا کر اسے دعا دی پر میشور تمہارا سحاغ قائم رکھیں رالی کدھر ہے بھئیہ میں اسے میرے بغیر نہ جاؤں گی ماں نے جواب دیا رالی پانی بھڑنے گیا ہے اب آتا ہی ہوگا گھنٹا پون گھنٹا گزر گیا مگر رالی نہ آیا میں نے نہایت لرم لہجے میں آہستہ سے کہا شاید وہ نہ آئے گا شامہ جیسے اس نے میری بات سمجھ لی ہو فوراں اٹھ کھڑی ہوئی آہستہ سے بولی تم اچھے ہو جاؤں گے بھئیہ پھر اس نے سر جھکا کر ماں کو پر نام کیا اور وہ چلی گئے چپ چاپ خاموش سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح کائنات کا ہر ذرہ بے مصرف ہے اور انسان کی ہر کوشش بے سود یہ انسان کتنا حکیر ہے اور یہ دنیا اس سے بھی حکیر تر یہ اکدن لانہل کیا ہے اور کس لیے اور پھر اگر تمام زندگی کو یوں مٹھی میں بند کر کے چرم اور کر دیا جائے اس طرح کہ اس کے ریزے ریزے ہو کر بکھڑ جائیں اور کوئی ان کی ہوا تک نہ پاس سکے تو پھر کیا ہو کس لیے کیوں کر دل میں ہزاروں خیال تھے بے سود سب بے سود بہت دیر کے بعد رالی آیا پانی کا گھڑا سر پر اٹھائے ہوئے اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور ہونٹ نیلے تھوڑی دیر ٹھہر کر جب وہ میرے پاؤں دابنے بیٹھا تو میں نے اس سے پوچھا رالی آج کہاں غائب رہا ہاں مجھے دیر ہو گئے بابو جی معاف کر دو اس نے جواب میں کہا کچھ دیر ہم دولوں خاموش رہے پھر رالی بولا اس دن آپ نے جوہی کے پھول مانگے تھے آپ یہ گچھا لے سکتے ہیں یہ کہہ کر اس نے جیب سے پھولوں کا ایک گچھا نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا باسی پھول اور پتیاں زرد مگر ان میں خوشبو تھی مجھے تحصل دار کی بات یاد آگئی میں نے کہا رالی تم اسے رکھ لو یہ لو اسے تمہیں اپنے پاس رکھو نہیں بابو میں اسے نہیں لے سکتا کیوں رالی چپ ہو رہا میں نے ایک پھیکی سی ہزی ہزتے ہوئے کہا رالی مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنے جذباتی اور شائر مزاج ہو رالی چپ بیٹھا رہا بے جان بے حصو حرکت مٹی کی مورت پھر سر جھکا کر آہستہ سے میرے پاؤں دابنے لگا گرم آسووں کے ایک دو کترے میرے پاؤں پر گر پڑے زندگی کس قدر عجیب ہے شامہ ددھوا بابا جی رالی سومنات ریشم کے کیڑے زندگی کس قدر عجیب موسیقی